خدا کی پہے چان بن کے جب سے مجھے تعرف ہوا حسن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لذی جعلنا من المتمستقینہ بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مومنین آج پندرہ رمضان سن دوہزار سولہ چودہ سو سینتیس ہجری آج سے ٹھیک چودہ سو چونتیس برس قبل پیغمبر اکرم کے گھر میں فرزند رسول امام حسن مجتبال علیہ السلام کی ولادت باہ سعادت ہوتی ہے وہ لوگ جو پیغمبر اکرم کو ابتر ہونے کا تانہ دیا کرتے تھے خدا یہ تمام کچھ یوں ہوگا کہ پروردگار عالم نے عضروع قرآن رسالت ماب کو بشارت کوسر دی اور اس بشارت کی پہلی الہی تعبیر امام حسن مجتبال علیہ السلام جو آج کی روز اس دنیا میں تشریف لائے وہ امام حسن مجتبال علیہ السلام جو اپنے پہلو میں ایک ایسا دردمند دل رکھتے تھے کہ وہ اس وقت تک دسترخوان پر تھانہ تنابل نہیں فرمائے کرتے تھے جب تک یہ معلوم نہ کر لیں کہ کہیں مدینے میں کوئی یتیم مسکین فقیر بھوکا تو نہیں ہے وہ امام حسن جو سواری پر ہوتے تھے تو اتھر جائے کرتے تھے اور غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ فقیروں کے ساتھ زمین پر بیٹھ جائے کرتے تھے وہ امام حسن مجتبال علیہ السلام جو دنوں میں اکثر و بیشتر روزے کی حالت سے ہوا کرتے تھے اور شب بھر عبادت الہی کے لیے قیام فرمایا کرتے تھے وہ امام حسن مجتبال علیہ السلام جن کے متعلق پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین ہر حالت میں امام ہیں چاہے ان میں سے کوئی دین اسلام کی خاطر دشمنوں سے تلوار نکال کر اللہ نے جنگ کر دے اور چاہے کوئی مسلحت خدا بندی کے دہت ایک گرم جنگ کو سرد جنگ میں تبدیل کر دے اور اپنے فہم و تدبر کے ساتھ ملت اسلامیہ کو شراغ بندی سے بچا لے اور امام حسن نے ایسا ہی کر کے دکھایا کہ جب امام حسن مجتبال علیہ السلام نے ایک ایسے موقع پہ جبکہ ملت اسلامیہ برے طریقے سے شراغ بندی کا شراغ ہونے جاری تھی اس وقت امام حسن مجتبال علیہ السلام نے اپنے فہم و تدبر سے التوائے جنگ کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد گوشہ عزلت میں بیٹھ گئے کیا کہنے ہمارے اس امام کے ہمارے یہ امام اور ان کی صیرت اور ان کی صیرت کا ایک ایک گوشہ ہمارے لئے نمونہ عمل ہے امام حسن مجتبال علیہ السلام نے اپنے دور میں جن بہرانوں کا اپنے کمال فہم و تدبر سے مقابلہ کیا آج کے دور میں ملت اسلامیہ جو کہ بڑے بڑے بہرانوں کا شکار ہے امام حسن مجتبال علیہ السلام کی صیرت کا امیق مطالعہ کر کے اور اس پر عمل پیرا ہو کے ملت اسلامیہ کا ہر فرد امام حسن مجتبال علیہ السلام سے یہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے کہ وہ کیسے اس بہران سے نکل سکتا ہے اور کیسے ملت اسلامیہ اس بہران سے نبرداز ماہ ہو کر اس بہران سے نکل سکتی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ خدا بند عالم عالم اسلام کی جتنی بھی مشکلات اور پڑشانی میں ہیں اور مسلمانوں کے جتنے بھی دکھ رنج کم ہیں امام حسن مجتبال علیہ السلام کی ولادت باس حادت کی خوشیوں کے صدقے میں پروردگار علیہ مون کو دور فرما اور اپنی آخری خجت کے ظہور میں تاجیر فرما اس دعا کے ساتھ اثر سے دی اجازت جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ جانے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا بطول ازرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا علی کے ہوتوں سے کام لے کر خدا نے بوسا لیا حسن کا لیで بوسیقی موسیقا